موسیقی دوستوں میرا نام ہے نیلیش مصرہ کہانیاں سناتا ہوں اور آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بھگوان شری رام کی لنکا سے آیودھیا واپسی کی کہانی لنکا نگری میں ہا ہا کار مچا ہوا تھا رام اور راون کی سینہ آمنے سامنے تھی بیان کر دلی چھڑا تھا ایک طرف رام کی سینہ جس میں وانر اور ریچ تھے دوسری طرف اسنکھ راکشسوں کی فوج لنکا پتی راون اپنی سینہ کو للکارتے ہوئے بولا اے ویروں سب لوگ چاروں دشاؤں میں جاؤ اور ریچ وانر سب کو پکڑ پکڑ کے کھاؤ راون کا ایسا ابھیمان ہے جیسا ٹٹیہری پکشی کو جو پیر اوپر کی اور کر کے سوتا ہے مانو آکاش کو تھام لے گا اور اب تو رگوبر راون کا خاتمہ کر کے ہی سانس لیں گے ایسا سب کو وشواس تھا آخر کار اس نے ان کی سیتا کا ہرن کیا تھا کتنے ہی دکھ پائے ہوں گے انہوں نے راون کی للکار کو سن کر شری رام نے راون کے سر کو بھجاؤں کو بان اور دھنوش سے کٹ ڈالا لیکن راون مایا بھی تھا جتنے سر کٹے اتنے ہی بڑھتے جا رہے تھے شری رام اس کی مایا ہڑ لیتے ہیں تب بالی پتر انگد پون پتر ہنمان جی نل نیل وانرات سگریو جیسے بلوان راون پر پرکش اور پروتوں کا پرہار کرتے ہیں وہ انہی پروتوں اور پرکشوں کو پکڑ کر وانروں کو مار رہا تھا رام کی سینہ میں ایک کھلبلی مچنے لگی شری رام جان گئے کہ اب سمائے آ گیا ہے ان کی تو اچھا کرنے بھر سے کال بھی مر جاتا پر انہوں نے بھکت ویبھیشن کے پریم کی پریقشہ لینے کے لیے اس کی اور دیکھا ویبھیشن سچے بھکت نکلے انہوں نے شری رام چندری جی کے سامنے سر جھکایا اور بولے پربو راون کی نابی میں امرت ہے اسی کے بل پر وہ جیتا ہے شری رام مسکرائے اور دھنش کی پرتینچہ چڑھا لی کانوں تک دھنش کو کھینچ کر شری رگنات جی نے ایک تیس بانڈ چھوڑے وہ بانڈ ایسے چلے مانو کال سر پہنے ایک بانڈ نے نابی کے امرت کند کو سوک لیا باقی تیس بانڈ راون کے سیروں اور بھجاؤں میں لگے سیروں اور بھجاؤں سے رہت دھڑ پرتھوی پر ناچنے لگا تب پربو رام نے ایک بانڈ مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دیا یہ دیکھ کر دیوتاؤں نے نگاڑے بجائے برمہند بھر میں رگویر کی جائے جائے کار گونج گئے دیوتاؤں اور منیوں نے پھول برسائے کرپالو کی جائے ہو مکند کی جائے ہو جائے ہو دیوی دیوتاؤں میں خوشی تھی سمان تھا سنے تھا اندر نے امرت ورشہ کر کے سبھی وانروں اور ریچوں کو جیوت کر دیا جب جب دیوتاؤں نے دکھ پایا تب تب پربو رام نے انہے کو شریر دھارن کر کے ان کا دکھ ناش کیا کبھی مچھ کبھی کچھپ کبھی وراہ کبھی نرسنگ وامن اور کبھی پروشورام کا شریر دھارن کیا اس سارے ہرش اور اللہز کے بیچ شریرام نے حنوان کو لنکا نگری کے بھیتر بھیجا کی ان کو سیاہ کی کھوچ خبر لائیں وہ کشل سے تو ہیں ہنوان ایک پل میں سیتہ مئیہ کے پاس پہنچے اور دوسرے پل ان کا سندیسہ لیے پربو رام کے پاس لوٹا ہے سور کلبھوشن شریرام جی نے سندیس سن کر یوراج انگد اور ویبھیشن کو بلائیا اور بولے تم دونوں پون پتر ہنوان کے ساتھ جاؤ اور جانکی کو آدر کے ساتھ لے آؤ رام پتا کو دیئے وچنوں کے کارن کسی نگر کے بھیتر پرویش نہیں کر سکتے تھے کچھ ہی دیر میں رام سیاہ ساتھ تھے دنیا کا سب سے سندر جوڑا ساتھ تھا سیتہ کی پل کے نم تھی پربو رام کا چہرہ شانت تھا بس ایک مسکرہ ہٹ تھی ان دونوں کے من ہر کوئی پڑھ سکتا تھا دونوں اب جل سے جل واپس ایودھیا نگری جانا چاہتے تھے جہاں ان کا پریوار جس سے وہ چودہ سال سے دور تھے ان کا انتظار کر رہا تھا سایک ایک ناں بھی سرسوشا اپر لگے بھج سر کر روشا لے سر باہو چلے نارا چاہ سر بھجہین رونڈ مہینہ چاہ دھرانی دھسائی دھر دھاو پرچندہ تب سر حتی پربو کرت دوئی کھنڈہ گرجے امارت گھور رو بھاری کہاں رامورن حتاؤں پچاری دولی بھومی گیرت دس کندھر چھوپت سندھو سری دگج بھو دھر دھرانی پرےو دواؤ کھنڈ بڑھائی چاپی بھالو مرکٹ سمودائی رام سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام کبیر کا پشپک ویمان تیار کھڑا ہے شری رام اور سیتا جی سب سے ودا لے رہے ہیں بھلے ہی ید سماپت ہونے کی خوشی ہو سیاہ کو پالینے کا سکھ ہو ودای سب کے من کو تھوڑا سا بھگو ہی دیتی ہے سب وانر بھالو شری رام جی کے روپ کو اپنے مند میں رکھ کر چلے گئے لیکن وانر رات سگریو نیل جامونت انگد نل اور ہنمان اور ویبھیشن کا کیا وہ سب تو ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے پربو رام کو تک رہے ہیں ان سے الگ ہونا کتنا مشکل ہے یہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتے تھے رام انہیں دیکھتے رہے پھر ان کا مند بھی بھیگ گیا اور انہوں نے سب ہی کو ویمان میں چڑھا لیا ویمان اتردشا کی اور اڑنے لگا ویمان کے چلتے سمیں بڑا شور ہو رہا تھا سب کوئی شری رگوویر کی جے کہہ رہے تھے ویمان میں ایک اتینت اونچا آلی شان سا سنگھاسن تھا اس پر سیتا جی سہیت پربو شری رام چندر جی ویراجے ہیں پتنی سہیت شری رام جی ایسے سندر دکھ رہے ہیں مانو سمیر اپروت کے شکھر پر کالے بادل چھائے ہوں اور ان میں بجلی کی چمک ہو ویمان ارچلا ہے دیوتا بہت خوش ہیں اور پھولوں کی ورشا کر رہے ہیں بہت ہی سہاونہ موسم ہو رہا ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے جس میں پھولوں کی خوشبو گھولی ہوئی ہے سمدر، تالاب اور ندیوں کا پانی ایک دم صاف اور پاردرشی ہو گیا ہے چاروں اور سندر شبن ہونے لگے ہیں آکاش اور سبھی دشائیں سندر ہو گئی ہیں اونچائی سے ایسے دھرتی کو دیکھنا کتنا سکھت ہے شری رام سیتا کو بتانے لگے یہ دیکھو سیتا یہ رنبھومی دیکھو لکشمن نے یہاں اندر کو جیتنے والے میگھنات کو مارا تھا یہی ہنمان اور انگرد نے بھاری بھاری راکشسوں کا ود کیا تھا دیکھو دیکھو دھیان سے ان کے شو اب بھی پڑے ہیں سیتا جی نے نیچے دیکھا تو کام گئیں بیٹے دنوں کی کڑوئی یادیں کسی کانٹے کی طرح چھپ گئیں شاید یہ سوچنے لگی کی پتہ نہیں ستریوں کا اپمان کرنے والے پرش کب تک دھرتی پر جنگ لیتے رہیں گے کیا ہوا کیا سوچنے لگی شری رام سنے سے بولے تو سیتا جی نے اپنی پلکیں پوچھ لیں رگوبر نے پھر ان کا دھیان کھیچا بولے دیکھو یہاں میں نے پل بند ہوایا تھا اور شری شیو جی کی ستھاپنا کی تھی سیتا جی اور شری رام دونوں نے شری رامش اور مہادیو کو پرنام کیا جنگل میں جہاں جہاں شری رام جی ٹھہرے اور وشرام کیا تھا وہ سب جگہ پرہو نے جانکی جی کو دکھائیں اور سب کے نام بتائے کتنا سکھت ہے نا گھر لوٹنا وہاں انتظار کرتی کئی جوڑی آنکھوں کا خیال آئے تو لگتا ہے کہ پیٹ پر پنک ہو گائیں اور ہم ار چلیں اپنے گھر کی اور کاش کہ کسی کو اپنے گھر سے اپنے پریوار سے کبھی دور نہ ہونا پڑے چلت بیمان نہ ھائے گھر مک assist ہے ہے ھائیو چر بیمان چلیو اتی آتور کین ہی سمان براشتی حرشے سور پرم سکھد چلی تریبھید بیاری ساگر سر سرینر ملباری سگن ہو ہی سندر چہ پاسا من پرسن نرمل نبھاسا رام سیا رام سیا رام جے جے رام 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 پشپک ویمان اب دنڈک ون کے اوپر سے گزر رہا ہے اتنا سندر اور اتنا گھنہ ون اتنی ہریالی کہ آنکھوں میں تھنڈک بیٹھ گئے شریرام نے ویمان نیچے اتارنے کا عدیش دیا وہاں اگست مونی کی کٹیا تھی ایسے ہی اور کئی رشی مونیوں سے ملتے ہوئے ان کا عشیرواد لیتے ہوئے شریرام کی ایودھہ واپسی ہو رہی تھی دنڈک ون کے بعد ویمان چترکوٹ پہنچا پھر شریرام نے سیتا جی کو یمنا جی کے درشن کرائے اور پریاغ راج میں گنگا جی دکھائیں وہاں اتر کر انہوں نے تریوینی میں ڈپکی لگائی شریرام کے چہرے کی خوشی ہر کوئی دیکھ سکتا تھا دیوی، دیوتا، ان کے بھکت، ان کے گروہ، رشی مونی سب شریرام کو دیکھ رہے تھے پر ایک بیٹے کو، ایک بھائی کو کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا پانی کے بھیتر سانس روک کر ڈپکی لگانے پر دشرت نندن رام کی آنکھوں کے آگے ماں کوشلیا کا آنسوں سے بھرا چہرہ سامنے آگیا بیٹے کی بنا چودہ برس انہوں نے کیسے بتائے ہوں گے؟ ایک ایک پل انگلیوں پر گناہ ہوگا روز ان کی پسند کا بھوجن منا کر سادھوں کو، یاچکوں کو کھلایا ہوگا رام سوچنے لگے کی ماں ضرور ان کے ککش میں جا کر ان کے تکیے کو سینے سے بھیچتی ہوگی ان کے وستروں کو دلارتی ہوگی وہ انواز کا آدیش تو صرف رام کو ہوا تھا نا لیکن دکھ بھوگنے والے وہ اکیلے نہیں تھے پتہ دشرت نے تو پران ہی تیاغ دیئے تھے شری رام کے ساتھ ون میں چلنے والے لکشمن اور سیتا نے بھی اپار کشت جھیلے اور ایودھیا کے راج محل میں سبھی سکھ سوویدھاؤں کے بیچ کیا ارمیلا لکشمن کی پتنی سکھی تھی؟ اپنے پتی کے بینا اتنے برس گزارنے والی پتنی کا دکھ کون سمجھے گا؟ اور بھائی کے ونواس کی تکلیف بھرت اور شتربد نے بھی تو جھیلی تھی گنگا سنان کے بعد شری رام نے بھکت حنمان کو بلایا اور انہیں ایک برمچاری کا روپ دھر کے عوض پوری جانے کو کہا رام جانتے تھے کہ اب ان کے لادلے بھائی بھرت کو ان کی کشلتہ کا سندیش مل جانا چاہیے بھرت نے پران لیا تھا کہ اگر چودہ ورش کے بعد لوٹنے میں ایک دن کی بھی دیر ہوئی تو وہ آگ میں کود کر جان دے دیں گے ادھر بھرت جی کی داہینی آنکھ اور داہینی بھجا بار بار پھڑک رہی تھی یہ تو شبشک انہیں یہ سوچ کر وہ بہت خوش ہوئے لیکن من کا کیا کیا جائے وہ تو بار بار شنکت ہو رہا ہے وہ دکھی ہو کر سوچنے لگے کہ ایک ہی دن شیش رہ گیا ہے اگر بھائیہ نہیں آئے تو پرابو نے مجھے کہیں بھلا تو نہیں دیا کہیں وہ مجھے راج پاٹ ہتھیانے والا کٹل بھائی تو نہیں سمجھنے لگے بھرت کی بیچینی بڑھنے لگی ان کو لکشمن سے ارشاہ ہوئی کہ انہیں بھگوان کا پل پل کا ساتھ ملا ان کی سیوہ کرتے رہنے کا موقع ملا ماتا کہکےئی کے بیٹے بھرت ایسے ہی اُلٹے سیدھے وچاروں میں اُلجھے تھے کہ وہیں ہنوان جی پدھار گئے انہیں بھرت کی حالت دیکھ کر دکھ بھی ہوا اور خوب پیار بھی آیا وہ بینہ دیر کیے بولے جن کے ورہ میں آپ دن رات گھلتے رہے وہ تو شتر کو رن میں جیت کر سیتا جی اور لکشمن صحیت گھر آ رہے ہیں دیوتا ان کا سندر یشگا رہے ہیں ہنوان کی بات سنتے ہی بھرت سارے دکھ بھول گئے انہیں لگا جیسے ان کے پیاس سے سوکتے گلے کو کسی نے امرت سے تر کر دیا ہو بھرت کی پیڑا مٹا کر ہنوان لوٹ آئے اور بھرت خوشی سے بورائے آیودھیا پوری آئے اور انہوں نے گروہ جی کو سارا سماچار سنایا پھر راج محل میں خبر کی گئی کہ شریر ابناج جی رام چندر جی کشل پور وقت نگر کی اور آ رہے ہیں شریر رام جنہوں نے پتا کے وچن کا مان رکھنے کے لیے خوشی خوشی راج پاٹ تیاک دیا تھا وہ رام جنہوں نے کرتوے کے پالن کے لیے پریوار سے دور جانا سویکار کیا تھا وہ رام واپس آ رہے تھے رہے ہو ایک دن آو ادھی ادھارا سمجھت منا دکھ بھایا او اپارا جانے کٹل کے دھوں موہی بسر آیا او رپورن جی سو جس سرگاوت سیتہ سہیت آنوج پربھو آوت سنات بچن آنوج پربھو آیا او سب گرہی سنائے پونے مندر مہابات جناائی آوات نگر خسل را گھرائی رام سیا رام سیا رام جے جے رام ارے بھئی تم نے رام چندری جی کو دیکھا ہے پربو آگئے لوٹ آئے پربو رام نگر نوازیوں نے جب شری رام کے لوٹنے کا سماچار پایا تو ستری پروش بچے سبھی نگر سیما کی اور دوڑ پڑے بزرگ یواؤں سے مدد لے کر نکل پڑے جو جس عوستہ میں تھا ویسے ہی نکل گیا تینوں ماتائیں بنا کسی رتھ یا پالکی کی پرتیقشاہ کیے محل سے نکل پڑی نگر کی کئی ساری عورتیں شری رام جی کے سواگت کے لیے دہی دوب گوروچن پھل پھول لادی وستویں سونے کی تھالی میں بھر بھر کر گاتی ہوئی چل پڑی نگر بھر میں افرات افری مجھ گئی سچ کہوں تو لوگ اس سمائے کچھ دیر کو سوارتھی ہو گئے تھے سب کو بھول کے خود شری رام کی ایک جھلک پا لینا چاہتے تھے گوشالہ میں گائیں رمبھانے لگیں گردن ہلا ہلا کر رسی توڑنے لگیں بدتخیں شور کرنے لگیں چڑیا اپنے گیت گانے لگیں عدبت ماحول تھا شری رام کے آتہی جیسے آیودھہ نگری کا موسم بدل گیا تھا دھیمی دھنڈی بیار چلنے لگیں جانے کون کون سے پھولوں کی مہک اس ہوا میں گھلنے لگی ورکشوں نے اپنے آپ پھول جھڑا دیے تاکہ پربو کے پاؤں میں ایک کنکر بھی نہ چوبھے پہلے ہی بڑے کش سہ چکے ہیں ان کے پریے رام اور سیتا سریو کا جل ایک دم نرمل اور میٹھا ہو گیا امانوں کسی نے شہد گھول دیا ہو بہت سستریاں اٹاریوں پر چڑھی آکاش میں ویمان دیکھ رہی ہیں اور میٹھے سور میں سندر منگل گیت گا رہی ہیں شری رام کی اگوانی کو پورا آیودھہ نگر باولہ ہوا جا رہا ہے گروہ وشش جی کٹمبی بھرت چھوٹے بھائشترگن اور پروہیتوں کے سمون کے ساتھ خوش ہو کر اتینت پریم پون مند سے کرپا دھام شری رام جی کی اگوانی کے لیے نکل پڑے ایسا لگ رہا تھا جیسے سموچی آیودھہ سمندر ہو گئی تھی جس کی لہروں پر بھگوان رام کا پورے چاند جیسا اکس ہلو رے کھا رہا تھا ویمان آیودھہ کے آکاش کے اوپر چکڑ لگا رہا تھا ویمان سے نیچے تاکتے شری رام بھی اتنے ہی خوش تھے جتنے آیودھہ واسل ویوانروں کو اپنا سندر شہر دکھا رہے تھے خلس کے بولے سگریو انگد ہے لنکا پتی ویبھیشن سنو یہ آیودھہ نگری پویتر ہے اور یہ دیش سب سے سندر ہے وید پرانوں میں سب ویکنٹ کی بڑھائی کرتے ہیں سارا جگت کہتا ہے کہ سورگ لوگ سے سندر کچھ نہیں ہے اور آپ لوگوں کو ایک بھید بتاؤں کہ ایودھہ نگری کے سامنے مجھے کچھ بھی پریہ نہیں ہے یہ میری جن بھومی ہے اس کی اتر دشاں میں پویتر سریوں ندی بہتی ہے وہ ندی سب کی پیاس بجھاتی ہے اور اس میں سنان کرنے بھر سے سب رام مے ہو جاتے ہیں شری رام کی بات سن کر سب مسکرانے لگے کسی پریہ وست کو جلدی سے پا لینے کی ہر بڑی ان کی آنکھوں میں سب دیکھ رہے تھے شری رام نے نیچے ایک اٹھا ہوتی بھیر دیکھی ان کی آنکھوں کے کور بھیگنے لگے وہ ہولے سے بولے یہاں کے نواسی مجھے بہت پریہ ہیں جتنا ان سب نے مجھ کو یاد کیا میری کمی کو محسوس کیا اتنا ہی میں بھی ان کے پریم میں ان کی یاد میں دکھی ہوا ہوں شری رام کی بات سن کر سیتا جی کی آنکھیں بھی بھرائیں سب ویمان سے نیچے اترنے کے لیے بے چین ہونے لگے گھر پہنچنے کے لیے بے چین ہونے لگے سنتا سکلا جننی اٹھ دھائیں کہیں پربھو کو سل بھرت سمجھائیں سماچار پرباسح پائے نر ارو ناری حرش سب دھائے د دھدھی دور بارو چن پھل پھولا نو تُلسی دل مانگل مولا بھر 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 ہے مطھار بھامینی گاوت چلی سندھر گامینی یہاں بھانو کول کمال دیوکر کپن دیکھاوت نگر منو حر سنو کپیس انگد لنکے سا پاون پوری روچر یاہ دے سا رام سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام شریرام نے ویمان کو نیچے اترنے کا عدیش دیا سب لوگ اتر گئے تب انہوں نے پشپک ویمان کو اس کے مالک کبیر کے پاس جانے کے لیے کہا پشپک کو اپنے سوامی کبیر کے پاس جانے کی خوشی بھی ہے اور شری رام سے الگ ہونے کا دکھ بھی پشپک کے اڑتے ہی شری رام نے وہاں امرائی بھیر کو دیکھا ان کی نظر سوک کے کانٹا ہوئے بھرت پر پڑی تو ان کا کلیجہ تو گیا شری رام نے اپنا دھنش اور ترکش اتار کر زمین پر رکھا اور تیزی سے چل کر گرو جنوں کے پاس پہنچے ان کو پرنام کیا گرو وشش نے رام لکشمن کو سینے سے لگا لیا اسی بیچ بھرت آ کر پربو کے پیروں سے لپڑ گئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھ رہے تھے شری رام نے نیچے جھک کر بھرت کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا دونوں زار زار رونے لگے برسوں سے جمع دکھ پگھل کر باہر نکل رہا تھا اور جو سوک اس سمیں وہ دونوں بھائی محسوس کر رہے تھے اسے شبدوں میں لکھ پانا اسمبھاو ہے چاروں بھائی آپس میں گلے لگ کے روتے رہے ایسی شب گھڑی میں ان کا رونہ جیسے اسے اور شب اور سندر بنا رہا تھا بھرت اور شترگن نے سیتا ماتا کے پیر چھوئے اس طرح ویوگ سے جو گہرا دکھ اپجا تھا وہ ختم ہو گیا سب کا سنے اور یہ ملن دیکھ کر ایودھیا واسی بھی آنکھیں پوچھتے رہے سب کو پریم میں ڈوبا دیکھ کر کرپالو شری رام نے اچانک ایک شمتکار کیا سامنے اسنکھے لوگوں کی بھیڑ تھی وہیں پر اسنکھے شری رام دکھائی دینے لگے ہر ایودھیا واسی سے ایک شری رام گلے مل رہے تھے سب کو ایک ساتھ بھرپور سنتوش ملا یہ سب شن بھر میں ہوا اور کوئی جان بھی نہیں پایا اب شری رام آگے بڑھے تو سامنے ماتائیں دکھیں اپنے رام کو دیکھ کر وہ ایسے دوڑیں جیسے گائیں اپنے نئے نئے جن میں بچھڑوں کی اور دوڑتی ہیں تینوں ماہوں سے شری رام اور لکشمن ایسے ملے کہ دیولوک میں بیٹھے دیوی دیوتا بھی بھاوک ہو گئے سنسار کا سب سے سندھ رشتہ تھا کس کا من نہیں بھرائے گا ماتائیں سونے کی تھالی میں دیب سجا کر بیٹوں کی آرتی کرنے لگیں ماتا کوشلیا شری رام کو پل کے جھپکائے بنا تاک رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ایسے کومل ماسوم سے میرے بچے نے راون جیسے راکشس کو کیسے مارا ہوگا بڑی مشکل سے اپنے آسووں کو گرنے سے روک پا رہی تھی کوشلیا اس بیچ لنکا پتی ویبھیشن وانر رات سگریو نل نیل جامونت اور انگج تتہ ہنمان جی نے منوشیوں کے سندر شریر دھارن کر لیے تب رگوور نے انہیں ماتا اور گرو سے ملوایا وہ بولے یہ سب میرے سکھا ہیں گرو دیو انہوں نے میرے لیے اپنے پرانوں کی بازی لگا دی تھی اس سمدر جیسے سنگرام میں جیسے یہ سب جہازی بیڑے تھے ماتا کوشلیا نے سب کو سنہ سے آشیروات دیا اور بولی تم سب مجھے رام کی طرح ہی پیارے ہو سارے سکھا ترسند ہو گئے اب شریرام محل کو چلے آکاش پھولوں سے چھا گیا نگر کے ستری پروشوں کے سموہ اٹاریوں پر چڑھ کر ان کے درشن کر رہے تھے لوگوں نے سونے کے کلشوں کو سجا کر اپنے اپنے دروازوں پر رکھ دیا منگل کے لیے بندنوار دھجا اور پتاکائیں لگائیں گلیوں میں اتر کا چھڑکاؤ کیا گیا چوک پورے گئے دھول بجے منگل گان گائے جا رہے تھے گروہ وشش جی نے رشی منی اور یوگیوں کو بلائیا اور بولے آج شب گھڑی ہے دن بھی سندر ہے اور شب یوگ ہے آپ سب آگیا دیجئے کہ شریرام چندر جی سنگھاسن پر ویراجمان ہو سبھی نے ایک سور میں کہا ہی منشریشت اب دیر نہ کیجئے اور مہاراج کا تلک شیگر کیجئے آئے بھارت سنگ سب لوگا کرسطن شریرگو بیر بیوگا بام دیو بسیشت مونی نایک دیکھے پربھو مہی دھری دھنو سایک بھارت آنج لچمن پونی بھیٹے دوسہ بیرہ سمبھاو دکھ میٹے سیتا چرن بھرت سیرون آوہ آنج سمیت پرم سکھ پاوہ پربھو بی لوگ کی حرشے پربھو باسی جنیت بی یوگ بی پتی سب ناسی پریماتور سب لوگ نیہاری کاؤ تک کین کرپال خراری رام سیا رام سیا رام جے جے رام ایوڈیا نگری بہت ہی سندر سجائی گئی تھی ہر ایک ایوڈیا واسی شری رام کے گھر لوٹ آنے کی خوشی منا رہا تھا گھی کے دیے جلائے گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے سموچی آکاش گنگا ڈھرتی پر اُتر آئی ہو دیوتاؤں نے پشپوں کی ورشا کی جھڑی لگا دی آکاش رنگ برنگی خوشبودار پنکھوڑیوں سے ڈھک گیا تِتلیاں بھاورے کہاں پیچھے رہنے والے تھے بھاورے سواگتگیت گنگنا رہے تھے ساری سرشتی جیسے کوئی اُتصو منا رہی ہو جو شبکار آج سے چودہ برس پہلے ہو جانا تھا وہ آج ہونے والا تھا شاید یہ سب بھی شری رام کا ہی رچہ ہو کون جانے راجہ بھشے کی تیاریاں زوروں پر تھیں لیکن راجہ سویم کہاں تھے وہ کن تیاریوں میں مگن ہیں چلیے کوشلیا نندن کے کمرے میں تاک جھاک کرتے ہیں شری رام چنجی نے سیوکوں کو بلا بھیجا تھا انہوں نے آدیش دیا تھا کہ تم لوگ جا کر پہلے میرے سکھاؤں کا سنان کراؤں پھر کرونا ندھان شری رام جی نے بھرت کو بلایا اور ان کی جٹاؤں کو اپنے ہاتھوں سے سلجھایا بھرت کے آسوں نہیں تھمتے تھے وہ کبھی پربو کے پیروں پر گر جاتے کبھی بھائی کے گلے لگ جاتے بھکت وچل کرپالو پربو شری رگونات جی نے باری باری تینوں بھائیوں کو سنان کرایا پھر شری رام جی نے اپنی جٹائیں کھولی ان کے چہرے پر کیسا عدبھتیج تھا ونواس نے جیسے سون کو کندن کر دیا تھا ساتھی ان کے من میں پتا کو دیے گئے وچن کو پورا کرنے کا سنتوش تھا جٹائیں سلجھی تو ونواسی رام میں مہا پرتاپی راجہ رگھرام دکھائی دینے لگے انہوں نے گرو جی کی آگیا مان کر سنان کیا اور پھر آبھوشن دھارن کیا موٹے کنگن، انگوٹھیاں اور سندر مانک موتیوں کے ہار رشمی انگوستر پہنے شری رام کو دیکھ کر کام دیو بھی چکت رہ گئے وہ خود ریج گئے پربو رام کی سندرتہ دیکھ کر سورگ لوک میں ویراجمان دیوی دیوتاؤں نے بھی نظر بھر کے ان کو دیکھا بادلوں نے ایک جھٹ ہو کر نگاڑے بجانے شروع کر دیے چاروں دشاؤں سے بس ایک ہی سورگونج رہا تھا شب گھڑی آئی بھائی شب گھڑی آئی ادھر رنیواس میں تینوں ماتاؤں اور سیوکاؤں نے سیتا جی کو تیار کرنا شروع کیا نازوں سے پالا تھا انہیں راجہ جنک میں ان کے پہننے کو کپڑے کومل ریشم سے بنایا جاتے تھے اور اب اب چودہ برس سے وہی سیتا پیڑوں کی چھال پہن کر جنگل جنگل بھٹک رہی تھی ماتاؤں نے آج ان کو کیسر حلدی کا اپٹن لگایا گلاب کے ارک والے پانی سے سنان کروایا اب باری تھی سیتا کے شرنگار کی انہیں دیوی وستر پہنائے گئے ماتا کوشلیا نے ان کی کلائی میں جڑاؤ کنگن پہنائے جن پر پیڑھیوں سے ایودھیا کی رانیوں کا اتھکار تھا برمہ جی شیف جی اور منیوں کے سموہ اور سبھی دیوی دیوتا خوش ہو کر بھگوان کے درشن کرنے کے لئے آئے پربو کو دیکھ کر منی وشش جی کے من میں پریم بھرایا انہوں نے ترند ہی دیوی سنگھاسن منگوایا جس کا تیج سورے کے سمان تھا اس کا سندر ایسا کہ اس کا ورنن نہیں کیا جا سکتا تھا پروہیتوں کو سرنوا کر شری رام چندر جی اس پر بیٹھ گئے پروہیتوں نے وید منتروں کا اچارن کیا آکاش میں دیوتا اور منی جائے ہو جائے ہو کی بکار کرنے لگی پہلے منی وشش جی نے تلک کیا اس کے بعد سبھی رشی منی اور گرو جن آگیا ہے پتر کو راج سنگھاسن پر بیٹھا دیکھ کر ماتاؤں نے ان کی نظر اتاری اور سونے کے تھال میں دیپ سجا کر ان کی آرتی کی بھرت، لکشمن، شترگن، ویبھیشن، انگد، حنومان، سگریو، چھتر، چمر، پنکھا، دھنوش، تلوار اور ڈھال لیے وہاں کھڑ تھے رام سیتہ کو دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھر رہا تھا گندھر، کنر اور اپسرائیں نرتے کرتے تھک نہیں رہی تھی پروہیتوں اور یاچکوں کو اتنا دان پنے ملا کے ایودھیا میں کوئی یاچک ہی نہیں رہا چمکتے سوان مکٹ سے سجے سوری ونش کے ویبھوشن شری رام جی ایودھیا کے راجہ ہو گئے موسیقی 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 رام کہا سیوک نہ بھولائی پرثم سکھنا انواوا ہو جائی جنک ستا سمیت پرگھرائی پیکھی پرہرشے مونی سمودائی بید مانتر تب دویجن اوچارے نبھ سر مونی جایا جایا تی پکارے پرثم تلک بسسٹ مونی کینہ پونے سب بپرنہ آیا سودینہ ست بیلو کی حرشی مہتاری بار بار آراتی اتاری رام سیا رام سیا رام جے جے رام 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 کتنے یک بیٹ گئے آج بھی اگر کسی آدرش راج کی کلپنا کی جاتی ہے تو اسے رام راج کہتے ہیں ہر ایک شاسک یہی چاہتا ہے کہ اس کا راج رام راج جیسا ہو اور جنتہ بھی تو یہی چاہتے ہیں چلیے پھر لیے چلتا ہوں تھریتا یک کی اور جہاں راجہ شری رام کا شاسند ہے جہاں ہے رام راج جہاں سبھی لوگوں میں آپس میں پیار ہے سبھی اپنے اپنے دھرم کا پالن کرتے ہیں یہاں تک کی لوگوں کو سپنے میں بھی کبھی پاپ نہیں دکھتا کتنی سکھت بات ہے کہ یہاں کسی کو کوئی پیڑا نہیں ہوتی کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے سب کے شریر سندر ہے یہاں نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی دکھی نہ کوئی مورک ہے نہ کوئی دشت رام چریت مانس میں تلسیداش جی کہتے ہیں سب نردم دھرم رت پونی نر ارو نار چطر سب گنی سب گنگ یہ پنڈت سب گیانی سب کرتگ یہ نہیں کپٹ سیانی یہاں یعنی رام کی نگری میں کسی کو کسی بات کا گھمنڈ نہیں ہے سب دھرم کا پالن کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں پرش اور ستری سب ہی بدھیمان اور گنوان ہیں سب ہی لوگ گنوں کا آدھر کرنے والے ہیں گیانی ہیں سب ہی دوسرے کے کیے ہوئے اپکار کو ماننے والے ہیں کپٹ چطرائی دھورتتا کسی میں نہیں ہے یعنی رام راج میں کوئی شترو ہے ہی نہیں اس لئے جیتو شبد کےول من کے جیتنے کے لئے کہا جاتا ہے کوئی اپراد کرتا ہی نہیں اس لئے دنڈ کسی کو نہیں ہوتا دنڈ شبد کےول سنیاسیوں کے ہاتھ میں رہنے والے دنڈ کے لئے ہی رہ گیا ہے اور سب کچھ اچھا ہے اس لئے بھید نیتی کی آوشکتہ ہی نہیں رہ گئی سو بھید شبد کیول سورتال کے بھید کے لئے ہی کام آتا ہے رام راج میں ونوں میں ورکش سدا پھولتے اور پھلتے ہیں ہاتھی اور سنگھ دشمنی بھول کر ایک ساتھ رہتے ہیں پکشی اور پشو سبھی نے آپس میں پریم بڑھا لیا ہے بیلیں اور ورکش مانگنے سے ہی شہر ٹپکا دیتے ہیں گائے منچہہ دودھ دیتی ہیں دھرتی صدا کھیتی سے بھری رہتی ہے گھر گھر میں سندر چطر شالائیں ہیں جن میں شری رام چندر جی کے چرطر کو بڑی سندرتہ کے ساتھ سمار کر اکیرہ گیا ہے سبھی لوگوں نے بڑی محنت کر کے ترہ ترہ کے پھولوں کے باغیچے لگا رکھے ہیں جن میں بہت ساری جاتیوں کی بہت پرکار کی سندر بیلیں وسند کی طرح پھولتی رہتی ہیں پہاڑ کئی طرح کے رتن اور منی دیتے ہیں ندیوں میں صاف اور سوادشت پانی بہتا ہے سمدر بھی شانت رہتے ہیں وہ لہروں دوارہ کناروں پر موٹی ڈال دیتے ہیں جن کو منوشے پا جاتے ہیں سارے تالاب کملوں سے پریپورن ہے دسوں دشاؤں میں صرف خوشیاں ہیں یعنی آج کے سندرب میں کہیں تو پھرکرتی کا پورا سنتولن میں ہونا ہی تو رام راج ہے پردوشن نہ ہونا گلوبل وارمنگ نہ ہونا بھی تو رام راج ہے اور رام راج صرف راجہ ہی نہیں پراجہ بھی تو بناتی ہے یعنی ہم آپ مل کر بنا سکتے ہیں نا رام راج قبیر صاحب جی پارا سب نا رکا رہی پرس پر پریتی چلا ہی سوا دھرم نیرت شروطی نیتی بھوم سبت ساگر میں کھلا ایک بھوپ رگوپتی کو سلا بھوانا نیک روما پرتی جاسو یا پربتا کچھو بہت نت تاسو رام کرہی بھراتن پر پریتی نانا بھانتی سکھاوا ہی نیتی ہرشت رہا ہی نگر کے لوگا کرہی سکل سردر لب بھوگا رام سیا رام سیا رام جے جے رام سیران سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام 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 رام سیاراں سیاراں مجھے جاراں رام سیاراں سیاراں